ایک پو چاہیے تھے مناسب کرلو چلو ایک سو بیس کرلے نا ایک پو چاہیے ایک سو پجاسے کم نہیں ہوگا بھرے چلو ایک پو دیتے ایک پو چاہیے ایک پو چاہیے حضرت سیدنا وحب بن منبع اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی ستر سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاک کر عبادت کرتا نہ کوئی عمدہ غزہ کھاتا نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بھی کا یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ پاک نے میرا حساب لیا پھر سارے گناہ بخش دیئے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ عمل آپ کو جنت میں جانے سے روک دیے جانے کا باعث بن جائے لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی